فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبئین بالقاسم محمد اللہم اسواللہ محمد وعلاح لبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الكتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخِیمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَاةُ وَهُمْ رَاقِعُونَ وَمَا يَتَوَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّا حِزْبَاللَّهِ هُمَالْغَالِبُونَ سَلْوَات پردے محمد اللہم اسواللہ محمد وآن محمد اسالل سواب کی مجلس ہے نیت کرتے ہیں کہ خدا تبارک تعالی اس مجلس کا سواب مرہوم سوحل ابن ولی محمد کو خدیہ کرے انشاءاللہ اور خدا اس کی روح کو شاد کرے اس کی مغفرت کرے انشاءاللہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یقیدًا تمہارا جو ولی ہے تمہارا جو مولا ہے اللہ ہے اس آیت کے مطابق تین لوگ ہمارے ولی ہے ایک تو اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ اللہ ہمارا ولی ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول ہمارا ولی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ ولی ہے جو ایمان لے کر آئے جو صاحبانِ ایمان ہے اب یہ جو آمینوں کی جو کریکٹرسٹکس ہے اس کو وصف کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے يُقِيمُونَ السَّلَاةُ وَيُوتُونَ الزَّقَاةُ وَهُمْ رَاقِعُونَ کہ وہ جو ایمان لے کر آئے جو تھوڑ کٹیگری جو ہمارا مولا ہے وہ ہے کہ جو حالتِ نماز میں نماز کی حالت میں نماز کے دوران رکو کی حالت میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّقَاةُ وہ زقاة اتا کرتے ہیں رکو کی حالت وَهُمْ رَاقِعُونَ یعنی حالتِ رکو میں وہ زقاة دیتے ہیں وہ خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیر یہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئے کب نازل ہوئے جب کچھ یہودی ایمان لے کر آئے وہ مسلمان ہوئے پیغمبرِ اسلام کے بحث آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں بس ہمارا سوال اب یہ ہے کہ جس طرح سے موسیٰ نبی کا جو جانشین تھا وہ یوشا تھا یہودی تھے نا موسیٰ نبی کے ماننے والے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے موسیٰ جو نبی تھا اور اس کا جانشین یوشا تھا اے محمد آپ کا جانشین کون ہوگا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا جو ہے جانشین کون ہوگا آپ کا خلیفہ کون ہوگا تو پیغمبرِ اسلام ان کو لے جاتے ہیں مسجد میں مسجد کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں مسجد کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں تو ایک فقیر ایک سائل مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو پیغمبرِ اسلام یہودی کے ساتھ تھے پیغمبر پیغمبر نے اس سائل سے پوچھا کہ تم مسجد سے تو جا رہے ہو تمہیں کسی نے کچھ عطا کیا یا خالی حد تم مسجد سے جا رہے ہو تو فقیر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مومن نماز کی حالت نے مجھے یہ انگوٹھی دی اللہ ہوئی ایک مومن دیکھو پیغمبر پوچھا کون ہے وہ مومن تو اس فقیر نے اشارہ کیا مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی طرف اللہ ہم اسفلی علیہ محمد تعالی محمد تو پیغمبر نے کہا یہودیوں کی طرف مڑ کر کہا کہ دیکھو یہ ہے میرا جانشین یہ ہے میرا جانشین اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی انما ولیوکم اللہ بے شک یقینا تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا مولا اللہ ہے اللہ اس کا رسول تمہارا مولا ہے کہ وہ لوگ جو حالت نماز میں جو حالت رکو میں جو زکاة دیتے وہ ہمارا مولا ہے اور پھر پیغمبر اسلام نے اشارہ کرتا ہے یہودیوں سے کہا کہ میرے بات یہ میرا جانشین یہ خلیفہ ہے یہ اور اس کے اولاد بارہ امام یہ جو ہے خلفہ رہیں گے خیر آج جو موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت اہلِ بید تولہ دیکھیں تولہ اور تبرہ دونوں جو ہے فورو دین کے ایک اہم جز ہے تولہ اور تبرہ ساتھ میں تولہ محبت اہلِ بیت اہلِ بیت سے محبت کرنا اور تبرہ اہلِ بیت کے دشمنوں سے دشمنی کرنا آج چونکہ وقت کم ہے تولہ پہ گفتگو ہوگی اچھالا پھر کبھی تبرہ پہ گفتگو کریں گے ایک سلوات پر دیں محمد و آل محمد پر اللہ محمد و آل محمد پانچوی امام ارشاد فرماتے ہیں وَدُّ الْمُؤْمِن لِلْمُؤْمِن فِي اللَّهِ عَعْزَمُ شُعْبَ الْایمَان ایک مومن کا اپنے مومن بھائی سے محبت کرنا عَعْزَمُ شُعْبَ الْایمَان یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے اگر کسی کو مومن بننا ہے تو اسے چاہیں کہ اللہ کے خاطر دوسرے مومن سے بھی محبت کریں دوسرے جو شیعہ ہے جو اہلِ بیت کے چاہنے والے ان سے بھی محبت کریں جو اہلِ بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرے گا تو یہ کیا ہوگا خود مومن بن جائے تو جو دوسرے مومن سے محبت کرے وہ مومن تو جو امیر المومنین سے محبت کرے گا تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں خود اس کو محسوس کر سکتے کہ دوسرے مومن سے محبت کرے تو وہ مومن کہلاتا ہے تو جو امیر المومنین ہے جو سارے مومنین کا بادشاہ ہے سارے مومنین کا شاہ ہے شاہ اولیاء ہے تو اس سے محبت کرنے کا کیا مرتبہ ہوگا کیا اس کے درجہ ہوگا آئے دیکھیں علی سے محبت کے بارے میں کہ علی سے جو محبت کرتی تو واقعی کس طرح سے ہماری محبت ہے محبت جو ہے واقعی زبانی ہے یا صرف قلبی ہے ایک مرتبہ مزدید کوفہ میں ایک شخص کوفی آیا مولا علی کے پاس اور کہنے لگا کہ یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو مولا علی نے پوچھا کہ تیری جو محبت ہے وہ زبانی ہے یا زبانی اور قلبی دونوں ہیں تو کوفی نے کہا نہیں مولا میں آپ سے محبت کرتا میں محبت محبت با جس با تنگ میں قلبی محبت کرتا ہوں تو مولا نے کہا وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تیری محبت صرف زبانی دعوی ہے یا تیری محبت دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے پھر مولا کہتے چلو میرے ساتھ مولا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے کہتے تین مولا سے اس کو ہاتھ پکڑ کر آگے لے جاتے بس تین قدم چلنا تھا کہ مولا کی کرامت ہے مولا کہتے کہ آنکھیں کھول جیسے وہ آنکھیں کھولتا ہیں تو کیا دیکھتا کہ اپنے آپ کو ایک عجیب شہر میں پایا ایک عجیب شہر کوفی ایک الگی دوسری شہر میں بہت بڑا شہر ہے جہاں کہ کچھ لوگ مسلمان ہیں کچھ لوگ کافر ہیں اور بہت حیران پریش دیکھیں کیا کرامت مولا نے صرف تین قدم میرا مولا چلا اس کو لے کر اور دوسرے شہر میں گویا کہ زمین لپٹ گئی اور جو ہمیں دوسری جگہ جانا ہوں تو کتنی مسافرت کی مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے مگر یہاں دیکھیں مولا کی کرامت اسیل تو وہ ہمارا مولا ہے خیر تو جیسے آنکھ کھولی تو عجیب بڑا شہر ہے کچھ لوگ کافی عجیب زبان بولی جاری مولا اس کو وہاں کی کرنسی وہاں جو دینار ہوتے دیتے کہتے ہیں دیکھو سامنے جو کساب کی دکان ہے جو کساب ہے کسائی کی دکان جاؤ کچھ گوش خریب اور اس کو بتانا نہیں کہ میں علی ابن عبید طالب تمہارے ساتھ میں ہوا نہیں بتانا میرا نام نت بتانا میرا دو ساتھ میں ہے خیر تو یہ کفی کساب کی دکان میں جاتا پیسے دیتا ہے کہتا ہے مجھے کچھ گوش دو تو کساب تھا جیسے وہ کفی کا چہرہ دیکھتا ہے کہتا ہے تم کچھ اجنبی نظر آرہے ہو کہاں سے آئے ہو تو کہتا ہے میں کفی سا آئے ہوں بس جیسے نام کفی سننا تھا اس کے آنکھ میں جی ایک جی لہر آگے چمک کوفی میرے مولا کا شہر ہے وہ کساب کہتا ہے کوفی تو میرے مولا علی ابن ابی طالب بہر رہتے ہیں میرے مولا کا شہر ہے اور تم میرے مولا کے شہر سے آئے ہو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے آج رات کو تمہاری دعوت ہے آج رات کو تم میرے آپ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات اسے بھی لے آنا خیر ہے کچھ دی بار شام کو وہ کوفی اور مولا اس کی دکان پر جاتے ہیں خسائد دکان بند کرتا ہے اور دونوں خسائد دونوں کو لے کر اپنے گھر پہنچ تھے خیل رہے تھے اور اس کی جو اہلیہ اس کی بیگم جو ہے اس کی زوجہ خسائد کی وہ خانہ بنانے میں مصرف ہو جاتی ہیں اور مغرب کا وقت آتا ہے نماز مغرب جو ہے مولا پڑھتے ہیں اتنی دیر میں کسی کوئی دقل باب کرتا ہے دقل باب کرتا ہے تو جیسے وہ قسائد نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ جلاد آیا بادشاہ کی طرف سے جلاد آیا اور جلاد نے کہتا ہے جلاد کہتا ہے کہ دیکھیں بادشاہ بہت سخت بیمار ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ اگر محب علی کا خون اگر بادشاہ کو پلایا جائے تو بادشاہ صحتیاب لائے جائے طبیب یہ ایڈوائز کرتا ہے استغفر تو میں آیا تمہیں قتل کر کے تمہارا خون لے جاؤں گا تو قسائے کہتا ہے میرے گھر میں کچھ مہمان ہے کچھ دیر رکھو میں میری زوجہ کو سفارش کر کے آتا ہوں جاتا ہے اہلیہ سے کہتا ہے کہ ہمارے مہمان ہیں میرے مولا کے شہر سے آئے ہیں اور ان کا خیال لکھنا خانہ انتظام کرو خانہ میں جا رہا ہوں کچھ کام سا اب قسائے جللات کے ساتھ ہو جاتا ہے جب پیچھے دونوں بیٹے پیچھے پیچھے ہولت جللات جو ہے قتل کرنا چاہ رہا ہے قسائے دیکھیں قسائے کیوں قتل ہو رہا قسائے یہ ہوتی قلبی محبت خیر تو بیٹا نے کہا میرے باپ کو قتل نہیں کرو بڑے بیٹا نے کہا میرے باپ کو قتل نہیں کرو مجھے قتل کرو اور خود اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے اب جللات تلوار جیسے چلانا چاہتا چھوٹا بھائی گر جاتا ہے اور تلوار جو چلتی چھوٹے بھائی کی گردن پر چلتی اور چھوٹا بھائی دونوں گردنیں ساتھ نے کرتی استغفر اللہ اب یہ جللات خون جمع کر کے لے جاتا ہے قسائے جو روتا ہے کہ میرے آنکھوں کے نور دونوں چلے گئے خیر ان کا سر اور لاش اٹھا کر گھر میں لے آتا گھر کے آنگن میں سوک نیک بنا رہے بلکہ بس میرے مولا کتنی عجیب محبت ہے میرے مولا کہ میرے مولا کے شہر سے دو آئے ہیں مہمان ہیں گھر میں اور میرے مولا کو مہمان بہت پسند ہے میرے مولا کو مہمان نوازی بہت پسند ہے تو میرے مولا کی مہمان نوازی کرنے مولا کہتا ہے جو آئے تھے کس صاحب کو نہیں مالو کہ یہ میرے مولا ہیں آئیے مہمان سے تشریف خانہ نوش فرمائیے تو مولا کہتا ہے کہ جب تک وہ دو بچے نہیں آئیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤ گا تو کس آئی حیران پریشن کس طرح سے بتائے کہ وہ قتل ہو گئے تو بہت اسرار کرتا ہے کہ مولا کہتا ہے نہیں مجھے وہ کہتا ہے نہیں باہر ہے وہ تو جب بہت اسرار کرتا ہے مولا پریشان ہو کہ مولا وہ کہتا ہے مہمان سے کہ وہ آنی سکتے باہر ہے باہر گئے ہیں پھر آخر میں میرے مولا نے راز کو فاش کیا اور کہتے کسائی میں ہی علی عبد تعلیب ہوں میں ہی تو تیرا مولا ہوں بس یہ سننا تھا کہ مولا کے قدموں پہ مولا میرے گھر آپ تشریف لائے میں جس کا لور ہوں امام علی اور مولا مولا خوش ہو جاتا ہے اور مولا کہتے جاؤ تیرے بچوں کی لاش لے کروں میں انہیں زندہ کروں گا یہ کسائی اپنی اہلیہ کے پاس آکے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے اپنا فیر معاشرہ بتایا تھا کہ دونوں بیٹے محبت علی میں قربان ہو گئے تو رونے لگتی پھر یہ کسائی کہتا ہے کہ یہ آنے والا مہمان جو آیا ہے یہ ہمارا مولا ہے یہ علی ابن بتالی ہے اور فکر نہیں کر گی رہے نہ کر یہ ابھی ہمارے بچوں کو زندہ کریں گا پھر مولا کہتا ہے تیرے بچوں کی لاش لے کر ہوں وہ قصائے دونوں بچوں کی لاش لاتا ہیں اور مولا دو رکعت نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد کہا مولا ہمارا سلام و آپ پر اور مولا کے قدموں پر گر پڑتے ہیں ہاں مولا دیکھو یہ ہوتا ہے مولا سے محبت تو پھر مولا خوفی کی طرف موڑ کر پوچھتے ہیں خوفی سے پوچھتے ہیں کیا تیرے دل میں اسی طرح کی محبت ہے ہمارے لئے خوفی سے پوچھتے کیا تو اسی طرح سے جس طرح سے یہ قسائی ہم سے محبت کرتا ہے کیا تیرے دل میں ہمارے لئے اسی طرح سے زبانی اور قلبی محبت کرتا ہے تو خوفی کہتا نہیں مولا اس طرح کی محبت نہیں ہے پھر مولا جو ہے خانہ خانتے ہیں اور پھر جب جانا ہی لگتے ہیں تو وہ قسائی کہتا ہے مولا آپ تو جا رہے اگر یہ بات پورے شہر میں منتشر ہو جائے کہ میرے دونوں بیٹے تو جلاد نے قتل کر دیا یہ زندہ ہو گئے تو یہ کرامت اگر پورے شہر میں پھیل گئی تو ہو سکتا بادشاہ ہمیں نقصان پہنچ جائے تو مولا نے کہا گبرہ نہیں جب بھی تیرے پاس کوئی مشکل آ جائے جب تیرے پاس کوئی پرابلم آ جائے تو تکلیف میں گر جائے تم مجھے پکار رہا میں تیری امداد کو ہوں گا اللہ اکبر یہ کہ کر مولا اس کوفی کے سا جاتے کوفی سے کہتے آنکھیں بند کر تین قدم بس چلتے کہ پھر میرے مولا کوفہ میں وارد ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کچھ دنوں بعد یہ خبر جہے پورے شہر میں پھیل جاتی کہ اس طرح سے قسائی جلداد نے قسائی کے بعد جو کو مار دیا تھا اور مولا علی آ کر انہوں نے زندہ کرتی تو بادشاہ کو جب یہ خبر ملتی بادشاہ سپائیوں کو بھیجتا ہے کہ جب اسے قتل کر دو جب سپائی گھر پہنچتے تو فورا یہ آواز دیتے یا علی ادرک اے مولا مشکل کو شاہر اے علی مرتضی میری مدد کو پہنچ بس علی کو پکار نہ تھا کہ مولا خود تشریف لے آتے اور سارے سپاہیوں کو قتل کرتے ہیں اور سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچتے محل میں پہنچتے بادشاہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے مولا علی کو دیکھ کر اور ہاتھ جڑ کے معافی مانگتا ہے کہ مولا میں معافی مانگتا جو میں نے کیا وہ غلط کیا ہے آج سے میں ایمان لے کر آتا ہوں مجھے میری خطہ کو معاف کریں میں مؤمن ہوتا ہوں اس وقت کے بعد سے وہ مؤمن ہو جاتا ہے اور ابس کی جان کو نجات مل جاتی ہے ایک سلوات پردے محمد وآل محمد اللہ اسفل علی اور آل علی سے کرتے ہیں واقعا ان کا بہت عظیم مرتبہ ہے تو جو دوسرے مومن سے محبت کرے تو اس کا مثلا گویا کہ وہ خود مومن ہو گیا تو جو امیر المؤمنین سے محبت کرے گا تو اس کا بیڑا کتنا پار ہو جائے گا روایت امام جعفر صادق علیہ صلاة والسلام کی روایت ہے یقین جو اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں یوم القیام علی منابر من نور تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو اللہ کے خاطر دوسرے مومن سے محبت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب یوم القیام جب قیامت کا دن آئے گا تو انہیں نور کے ممبر پر بٹھائے جائے گا مومن کو شیعہ اثنہ اشری جو واقن جو علی کا ماننے والا علی سے محبت اولاد علی سے محبت کرنے والا ہے تو اسے منابر من نور نور کے ممبر پر اسے بٹھائے جائے گا قد ادا نور و وجو ہم اور نہ صرف ان کو نور کے ممبر پر بٹھائے جائے گا بلکہ ان کے چہروں سے نور نکلے گا نور ساتھے ہو گا اور ان کے ممبر سے جو نور نکلے گا وہ پورے میدان محشر کے اندر اس کا نور پھیل جائے گا خاطر محبت کرتے تھے اللہ کے خاطر جو ہیں ان کے دل میں محبت تھی اور جو اللہ کے خاطر اللہ کے وجہ سے محبت کرتے تھے تو اللہ نے ان کا یہ عجر انعیت کیا ایک سلوات پر دیں محمد وآل محمد اللہ سبحان محمد وآل محمد دیکھیں قرآن جس آیت کی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ انما وليكم اللہ ورسول والذین آمنوا کہ وہ لوگ اللہ تمہارا ولی ہے ورسول اور کون تمہارا ولی ہے ورسول اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وَيُقِيمُونَ السَّلَاة وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے وَيُوتُونَ الزَّقَاة اور الزَّقَاة ادا کرتے وَهُمْ رَاقِعُونَ اور اس حالت میں یہ لوگ زقَاة دیتے ہیں کہ جب یہ رقوع کی حالت اللہ رقوع کی حالت دیکھیں ہمارے عمہ کی نماز تو ایسی ہوتی تھی کہ جب ہماری نماز اور ہے عمہ کی نماز اور کوئی شخص اگر یہ پوچھے کہ مولا لی تو نماز پڑھ رہے تھے مولا کی نماز تو ایسی وہا کرتی تھی جب مولا جنگ میں تیر لگ گیا جب تیر لگا تو مولا کے پیر میں بہت درد ہو رہا تھا تو امام حسن سے لوگوں نے کہ آپ کی والد کے پیر میں جو تیر لگا ہم سے دیکھا نہیں جا رہے درد تو امام حسن نے کہ فکر نہیں کرو کوئی بات نہیں فکر نہیں کرو یہ جب میرا بابا نماز کی حالت میں کھڑا ہوگا اس وقت ہم تیر کو نکال لیں اللہ ہوئے تو مولا علی جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو نماز میں مولا اتنے مصروف ذکر خدا تھے کہ مولا کو معلومی نہیں ہوا کہ کب ان کے پیروں سے تیر نکالا گیا اس طرح سے بغیر نماز کے حالت میں درد ہو رہا تھا لیکن نماز جب میرا مولا پڑھ رہا تھا تو نماز کی حالت تیر نکالا گیا تو مولا کو احساس بھی نہیں ہوا کیونے مولا کی توجہ مولا کا دھیان تو کہا تھا وہ تو آلی علین میں تھے وہ آسمان پر تھے اور زمین پر کیا ہو رہا انہیں معلوم نہیں خیر یہ سائل جب فقیر جو آیا تھا جو مسجد میں سوال کر رہا تھا تو وہ تو میرے مولا کی روح تو میراش پر تھی اللہ سے گفتگو کر رہی تھی تو یہ سائل جو آیا مسجد میں جس نے سوال کی مولا نے کس طرح کب اسے عطا کی انگوٹی دیکھیں یہ سائل نے جب بھیق مانگا فقیر مسجد میں بھیق مانگا کہ ہے کوئی میری مدد کر کسی اس کی مردہ پھر سوال کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے میری امداد کرے جو میری مشکل کو آسان کرے ہے جو مجھے خیرات کرے صدقہ دے کسی نے اس کی مدد نہیں تیسری مرتبہ فقیر نے پہلی دوسری مرتبہ تو اس نے لوگوں کو مخاطب کیا تیسری مرتبہ وہ مخاطب اللہ جب فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اللہ سے شکایت کی اور فقیر کی آواز آسمان پر گئی تو مولا علی کی روح جو آسمان میں متوجہ ہوئی کہ زمین پہ کوئی مانگ رہا ہے تو زمین پہ جب مولا متوجہ تو حالت رکو میں اشارہ کیا کہ تو میری انگوٹھی نکال فقیر سے یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے کچھ جاہل اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں جب علی نے حالت نماز میں حالت رکو میں علی کا دھیان ہڑ گیا فقیر کی طرف چلا گیا فقیر کو فقیر کی مدد کی علی نے تو یہاں پر جب آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ علی تو کہ نماز صحیح ہے علی کی نعوذ باللہ تو میں آپ کے سوال پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا رسول حالت سجدہ میں تھا سجدے کی حالت میں تھا اور حسین ابن علی پیغمبر کے کاندے پر سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں کچھ منافق بار بار سجدہ اٹھا کر دیکھ رہے کہ کیا بات ہے کہ آج اللہ کا رسول سجدی کو اتنا طول دے رہا ہے مگر سجدی کو طول کیوں دیا جا رہا ہے سبحان رب آل و بحمد ستھر مرتبہ ذکر پڑھا گیا کیوں پڑھا گیا جبریل نازل ہوگی اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حسین تیرے کاندے سے نہ اتر جائے تیری پشٹ پر سے نہ اتر جائے تب تک سجدے کو طول دیا جائے تو پیغمبر اسلام سبحان رب آل و بحمد پھر سوچتے کہ حسین اترے یا نہیں ابھی تک نہیں اترے سبحان رب آل و مجھے انصاف سے بتائیے تو یہاں پر پیغمبر کا دھیان کہاں ہے یا نماز اللہ سے گفتگو کر رہا ہے یا دھیان حسین پر ہے کہ حسین میری پشت سے اترے یا نہ اترے بس یہی اس کا جواب ہے ایک سلوات پر دیں محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد پر ایک راوی جس کا نام زیاد ہے وہ زیاد کہتا ہے کہ مولا وہ امام جعفر صادق کے پاس آتا ہے اور چھٹے امام سے کہتا ہے مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور جب میں کبھی تنہائی میں رہتا اکیلی میں رہتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان مجھ پر غلبہ کر رہتا ہے شیطان مجھ پر اوور پاور ہو جاتا ہے شیطان مجھ پر اور میں گناہ کرنے جا رہتا ہوں تو اچانک مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو جب مجھے آپ کی یاد آتی تو میں گناہ سے بچ جاتا ہوں شیطان بھاگ جاتا جب آپ کی آتی شیطان فرار ہو جاتا شیطان بھاگ جاتا دیکھیں یہ زیاد اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتا ہے جب گناہ سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنے زمانے کو امام کو یاد کرتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے تو چھڑے امام نے کیا کہا اے زیاد what دین محبت کے علاوہ ہے ہی کیا یہ ہم سے محبت ہی دین ہے اللہ امام دین ہم سے محبت یعنی دین سے محبت امام سے محبت کرتا ہے جیسے دین سے محبت کی روایت ملتا ہے لِ قُل شیئ ان اصاص ہر چیز کی بنیاد ہوتی ایک بلڈنگ دیکھ آپ میں اس کی بنیاد ہوتی پیلرز ہوتے پیلر کے اوپر دھاٹا بنائی جاتا ہے لِ قُل شیئ اصاص ہر چیز پیلر ہوتا ہے وَلِ وَأَصَاصُ الْإِسْلَام حُبُّوْنَا أَحِلُ الْبَعْلِ اَحْلُ مصبوط ہو جائے گا دین تمہارا مصبوط ہو جائے گا اگر ہماری محبت نہیں ہے تو کیا ہوگا دین تمہارا ضعیف ہے کمزور ہے کبھی بھی کولیپس اگر پیلر اگر ویک اور ضعیف ہوتے ہیں تو بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے تو اگر دین کے پیلر جو اہلِ بیت کی محبت اگر وہ نہیں ہے تو دین انسان کا برباد ہو جائے گا ایک سلوات پر دیں محمد وآل محمد پر متوقع اباسی کا زمانہ ہے اسمار بہتر سلوات پر دیں محمد متوقع اباسی کا زمانہ ہے اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے جو دو بیٹے ہیں موتز اور مویت یہ چاہتا تھا کہ انہیں کوئی عربی گرامر سکھائے موتز اور متوقع اباسی سخت دشمن اہل بیت اس کے دل میں یعنی جب یہ نام علی اور فاطمہ سندہ تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب دشمن ہی آ جاتی تھی سخت دشمن اہل اباسی بہت بڑا ظالب اس کے دو بیٹے موتز اور مویت یہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹوں کے لئے استاد مویین کیا جائے تو پورے شہر میں جو بہترین استاد تھا جس کا نام یاقوب ابن اسحاق یہ مومن تھا مگر تقییے میں رہتا تھا یاقوب اسحاق کا انتخاب کیا گیا اور یہ متوقع اباسی کے دونوں بیٹوں کو تعلیم دینے لگتا ہے اب پڑھاتے پڑھاتے یہ یاقوب ابن اسحاق متوقع اباسی کی دونوں بیٹوں کو دلیلوں کے ساتھ علی کی ولایت سکھاتے جاتا ہے اللہ علی کی ولایت متوقع کے بیٹوں کو دلیل کے ساتھ اب متوقع کے بیٹوں کے اندر آہستہ آہستہ ایمان کی طرف رجحان کرنے لگتے جب علی سے محبت کرنے لگتے جیسے متوقع اباسی کو معلوم کہ یہ جو میرے بیٹوں کو شیعہ بنا رہا ہیں تو ایک دن متوقع باسی نے یاقوب ابن اسحاق کو بلائی یہ مرہوم ایت اللہ خوی نے اپنی کتاب رجال میں اس کو نقل کیا ہے کہ متوقع نے یاقوب کو بلائی اور سوال کیوں کہ یاقوب میرے یہ دو بیٹے افضل ہے بہتر ہے یا علی کے دو بیٹے حسن حسن بہتر ہیں کون افضل یاقوب جو تقیم میں تھا جو تقیم میں تھا اس سے پرداش نہیں ہو اس سے یہ مقائصہ ہے کہا میرا امام اور کہا یہ ظالم کے بچے اور کہا میرے امام میرے مولا علی کے بچے اس نے فوراں اس سے بے ساخت اس کے موں سے نکلا یقینا علی کے دو فرزن تو دور کی بات علی کا جو غلام جس کر آم قمبر ہے کہ واقعا یہ جو ہے علی کا جو غلام قمبر وہ تج سے بھی اور تیرے دو بیٹوں سے افضل لے حسن حسین تو دور کی بات علی کے دو بیٹے تو دور کی بات علی کا غلام جو ہے وہ تج سے کہیں گناہ بہتر رہا تیرے بیٹوں سے کہیں گناہ بہتر رہا بس یہ سننا تھا جیسے اس کو جیسے اس نے سنا کہ یہ شیعہ ہے اور اس نے تبرہ کیا دیکھیں تولہ تو تھا اس کے دن میں تبرہ علی کے دشمن سے اس نے برات کی فورا حکم کیا ہے متوقع نے دیا کہ گردن کی پیچز یہاں سے کٹ کا اس کی زبان کو نکال جائے اللہ ہو اکبر اتنی دردناک سزا دی گئی مگر علی کا دامن نہیں چھوڑا اس علی سے محبت دیکھیں ہماری مثال تو اس مچھلی کی طرح ہونا مرہوم بھی بہت مومن تھا بہت موہب اہل بیت تھا موہب علی تھا خدا اس کو غری رحمت کریں ہماری مثال مچھلی کی طرح مچھلی کیا ہوتی جب پانی میں رہتی ہے مچھلی کی زندگی پانی ہے اور جب مچھلی کو نکالا جائے پانی سے تو جب پانی سے اس کو نکالتے ہیں مچھلی کو تو اب دیکھیں کہ وہ جب مچھلی کو پانی سے نکالنے کا تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے اور جو شخص مچھلی کو کھاتا ہے اسے بھی پیاس بہت لگتی ہے مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے یعنی عزیز آنی گرامی مچھلی جیتی ہے تو اس کو پانی چاہیے مچھلی مرنے کے بعد بھی اس کو پانی چاہیے ہماری مثال بھی اسی طرح ہونا جائیں مچھلی کی طرح ہم جب تک جیتے رہے علی علی کرتے رہے اور جب مرنے کے بعد بھی ہم علی علی کرتے رہے ایک مولا حسین کیا شان ہے اس کی زیارت کی کیا فضیلت ہے علی کر لال جو علی سے محبت کرتا وہ اولاد علی سے محبت کرتا ہوں کہ لال کی زیارت کی فضیلت ہی ہے واقعی یہ مرہوم سحیل وہ کربلائی مولا حسین کا چاہنے والا ازادار تھا کیا ہے حدیث میں من اراد اللہ بھی خیر جب اللہ کسی کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے کربلا کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا جب اللہ کسی بندے کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے دو کام کرتا اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے روایت میں ہے علی اکبر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین نے جب شہدہ کربلا کو دفن کیا تو گنجہ شہدہ کے اندر علی اکبر کو دفن نہیں کیا بلکہ اپنے بابا کے قبر میں جناب علی اکبر کو دفن کی ہاں زیادہ رو کون علی اکبر جب میرا مولا حسین اپنے نانا کی زیارت کا شوق رکھتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا جب بابا علی کے زیارت کا شوق ہوتا تھا تو جناب عباس کی طرف نگا کرتے تھے اور جب ماں فاطمہ زہرہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو جناب فاطمہ سگرہ کے چہرے کو دیکھتے تھے اور جب جناب رسول خدا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو جناب علی اکبر کی چہرے کو دیکھ کر تسلی ہو جاتی تھی خازادار روز آشورہ ممام خسین آسمان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا اب میں اسے بھیج رہا ہوں میدان میں رفتار میں اور ہم شکل تیرے رسول کا ہم شکل تھا ارے جب بھی مجھے تیرے رسول کی زیارت کی تمنہ ہوتی تھی میں اس کو دیکل دیجی بھر لیتا تھا اب میں اسے میدان قتال میں بھیج رہا ہوں ہا ازادار امام حسین نے اپنے بیٹے علی بر سے نہیں معلوم خیمے میں کیا گفتگو ہوئی مگر روایت کے جملے ملتے ہیں کہ تین مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا تین مرتبہ گرا ہو سکتا ہے کہ سیدانیا ارے بھا ماں اور بہن نے علی اکبر کا دامن پکڑ لیا ہو بھئی میرے بیٹے ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہوں ہا ازادار اور جناب علی اکبر آتے ہیں بابا میں نے ودا کر لیا اب میں خدا حافظ ہی کر آیا ہا ازادار اور امام حسین جناب علی اکبر کو آراستہ کرتے ہیں اپنے بابا کی کمر بند کو بانتے ہیں اپنا امامہ پہناتے ہیں رسول خدا کی خاص احوار جس کا امام حسین آسمان کی طرف دیکھ زور زور سے رونے لگتے ہیں ہا ازادار اس سے پہلے امام حسین نے بلند آواز سے گریہ نہیں کیا تھا مگر جوان بیٹا کرولہ میں مرنے جا رہا ہے ہا ازادار اور علی اکبر آتے ہیں رن میں آتے ہیں اور اس طرح سے بہادری سے اپنے شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں کہ الامان الامان الحفیظ الحفیظ کی صدای بلند ہو جاتی ہے ارے اس طرح سے خیدری سوالیت خیدری کو مظاہرہ کرتے ہیں کہ کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں ہا ازادار ہوں ایک ملعون کمین گاہ سے نکل کر پشت سے علی اکبر کے سر پر وار کرتا ہے ارے علی اکبر کا سر شگافت ہوا آواز دی بابا علیکم انیس سلام میرا بابا میرا آخری سلام قبول ہو بس مجلس قتم ہو گئی میرے بابا میرا سلام قبول کریں بس ازادار جیسے باب حسین نے آواز سنی فرما میرے اللہ علی اکبر تیرے مرنے کے بعد دنیا کی زندگی پر خاق اللہ اللہ علی قوم الظالمین سیام اللہ ازل وآی من کل بی من کل بون خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے مرہوم ان کی مغفرت فرما مخصوصا یہ ایسی سواب کی مجلس مرہوم سوہیل ابن ولی محمد مؤمن احمد آبادی کی روح کو شاد فرما اس کی مغفرت فرما اس کے گناہ نے کبیرہ اور سگیرہ کو معاف فرما اس کے گھر والوں کو صبر جمیل اطار فرما اسے آلہ علین میں جگہ انعیت فرما خدا مرہوم سوہیل کو اہل بیت کے جوار میں جگہ انعیت فرما خدا جو جو اس مجلس کو سن رہے ان کے مرہوم ان کے مغفرت فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ اور سگیرہ کو معاف فرما ہماری بھل چک کو معاف فرما ہم پر رحم فرما خدا تو جو واسطہ محمد والے محمد کا یہ کوویڈ کی بیماری کا خاتمہ فرما سارے مومنین اور مومنات کو کوویڈ کی بیماری سے محفوظ فرما ہمارے زمانے کے امام کے دھور میں تعجل فرما ہمارے امام کو راضی اور خوشنوط فرما جب بھی دنیا سے اٹھانا ایمان کی موت اتا فرما دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین انعیت فرما ربنا تقبل منا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورة تواہید کی تلاوت فرما کر مرہم سوہیل ابن ولی محمد مومن کی روح کو اس کا ثباب ایسال کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کن عبد و یا کن نست ایم دینا سرات المستخیم سرات اللذين نمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ سوکو السمید لي لب يول اللہ ڤ Agreement بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم